بھائی ویرات کولی کو صرف سو رنز چاہیئے پندرہ ہزار رنز مکمل کرنے پہ نمبر تین کی پوزیشن پہ انٹرناشنل کرکٹ پہ بھائی ریکارڈ ہو ایسا کہ دیکھ کے لوگ دھنگ رہ جائیں حیران رہ جائیں اور یہ ایسا کھلاڑی ہے کہ تحاس نے ایسا کھلاڑی دیکھا نہ کبھی دیکھے گا یہ فٹنس یہ شورٹس یہ انرجی یہ پیشن یہ سٹائل یہ گلیمر یہ فالوئنگ مطلب تم کہنے پہ کہتے رہو گے ویرات کولی کو پکڑنا ممکن وہ کہتے ہیں کہ مشکلی نہیں نہیں ناممکن بھی ہے گیارہ کیا اس کو پتہ نہیں سو دیشوں کے لوگ ڈونڈ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کاش ایسا کوئی ٹیلنٹ آجائے کھیل لے لیکن ویرات کولی تو ایک ہے بیوٹیفل کیک ہے اور اس کے ساتھ بھیڑنا بڑی مسٹیک ہے کیونکہ جناب وہ اچھا ہے باقی سب سنیک ہے ویرات کولی کو دینا تھا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سچن ٹرنلکر کا کوئی ریکارڈ میں کمپیر نہیں کر رہا وہ بہت گریٹ پلیر ہیں لیکن ایک جس سیک آف سٹائٹ بات کر رہا ہوں کہ بھائیہ بات یہ ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا کوئی ریکارڈ آ کے اس کو ٹکر دے گا جو کہ انہوں نے اس وقت ونڈے کرکٹ زیادہ ہوتی تھی بعد میں ٹی ٹونٹی زیادہ ہو گئی ہے تو بھائیہ ویرات نے تو کمال کیے ہیں اور بہت زیادہ کمال کی ہیں اور جو چیز کرنے والی اس کی صلاحیت ہی نا اس کو تو کوئی میچ نہیں کر سکتا لیکن خیر بات یہ ہے کہ پوچھتے ہیں آپ سے ایسے آپ کس پلیئر کے زیادہ بڑے فین ہو میں کمپیر تو بلکل نہیں کروں گا سچن ٹنڈول کر کے یا ویرات کولی کے کومنٹ ٹھوکو اور بتاؤ کہ آپ کس کے زیادہ بڑے فین ہو آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں ویرات کولی کے اوپر تو بھائیہ بات یہ ہے کہ یہ جو اس نے اپنا مقام لیا ہے یہ ایسے نہیں لیا کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنی فین فالونگ بنا کے انسٹرگرام فالورز بنا کے وہ بڑا پلیئر نہیں بنا وہ پہلے پلیئر بڑا بنائے فالور بعد میں بنائے اس کے آپ سمجھ رہے ہو اس کو زبردستی نہیں پلیئر بنایا گیا بڑا اس کو زبردستی کا برینڈ نہیں بنائے گیا اس کے ایڈز بنا دو اس کو گراؤنڈوں میں بٹھا دو اس کو ہر کمرشل میں گسا دو وہ پہلے برینڈ خود بنایا اپنی محنت پہ اپنی بیس پہ اپنی بلبوتے کے اوپر اس نے دنیا کو بتایا ٹائلنٹ کیا ہوتا ہے اس کے انٹرویو دیکھئے ہیں اس نے بتایا تھا دوزار بارہ میں جب میں نے اپنی فٹنس دیکھی تو میں خوش نہیں ہوا شورٹ کروں گا اس کے بعد پھر میں نے فٹنس پہ کام شروع کہ ایکسٹریم آپ مجھے ایک اننگز بتا رہا ہوں ویرات کو لے کی ایک اننگز اس کا کوئی جوڑ دکھا دو میں ٹینڈ کر آگے اگلی ویڈیو میں آؤں گا وہ جو اس نے آئیتیم 182, 183 ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف کیے تھے نا وہ اننگز آج بھی مجھے یاد ہے یار اس بندے نے کنفرم یورکر پہ چوکے بارے وہاب ریاض کو اور وہاب سلو بولر نہیں تھا 145, 150 کے پاس بیچ میں گینڈ ڈالتا تھا وہ اور ایسی دھولائی کی اس سعید اجمل جو اپنے اروج پہ تھا اروج پہ بیٹسمن کھیلنے سے ڈرتے تھے سعید کو اس کو جس طرح سے ویرات نے اپنی پیک پہ بھی کھیلتا تھا کبھی نکل کے کورز پہ مار دیا کبھی کہاں مار دیا مطلب کبھی اس نے پرابلم لگا ہی نہیں کیا سعید اجمل کو پرابلم ہے دھونی کو پرابلم ہوا سعید اجمل کو کھیلتے ہوئے باقی بہت سارے کھلاڑنگ کو ہوا یوب راج کو ہوا رائنہ کو ہوا ویرات کو ابھی کلپنگ نکال کے دیکھیں ابھی ابھی کہتو سپیک کا سعید اجمل اس سے خطرناک بولر ہی کوئی نہیں تھا اس دوزار آٹھ نو سے لے کے دوزار تیرہ چودہ تک جب تا اس پہ بین نہیں لگا اور ویرات نے اس کو ایسے کھیلا جیسے کوئی حلوہ ہے چھے سو ہیں آسٹریلیا میں ویرات کے یہاں میں لوگ بات کرتے ہیں بچہ اٹھتا ہے اپنی نکر اوپر کی چوسنی مو سے نکالی اور بیٹھا نوڈلز کھا رہا ہے برگر اور کہہ رہا ہے ویرات کو لی کے یہ سٹیٹس ہیں فلانے کے یہ سٹیٹس ہیں ابھی سٹیٹس 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 کرتا رہتا ہے کرکٹ دیکھ آسٹریلیا میں چھے سو نکال کی سیشن پلیئر کے ہیں نکال ذرا جا کے دیکھ ابھی کرکٹ سیکھی نہیں اور آگے بات کرنے ویرات کو لی پہ بات کرتے ہیں یہ ایسے پلیئر تھوڑی بنتے ہیں یہ ایسے تھوڑی ہے کہ دو منٹ میں میگن نوڈل بنا لیا جی انسٹینڈ میگن نوڈل یہ پاپا کا پرہ یہ پاپا کا منہ یہ منہ چھوٹے موٹے موبائل ہاتھ میں آجائے سمجھتے ہیں دنیا پیار کے نیچے ہے ابھی تم بہت نیچے ہو ٹھیک ہے بڑے پلیئروں کی رسپیکٹ کرو اور ویرات کو لی نے نا ویسے میں آپ کو بتاؤں جو اس کی فارم میں ڈپ آیا دوزار انیس کے ورلڈ کپس کے بعد سے لے کہ دوزار بائیس کے میڈ تک ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے پہلے بہت سٹرگل کیا اس نے اس سارے بیچ میں جن نے نئی نئی آنکھ کھولی کرکٹ لیٹ دیکھنا شروع کی تو وہ کہتے تھے یہ کیا پلیئر ہے فارم ہے اتنی یہ فارغ ہو گیا اس کو ریٹائر کر دو یہ پتہ نہیں کیا پلیئر ہے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ دو ہزار انیس تک بھی جو ویرات کر گیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ وہی پر ریٹائر بھی ہو جاتا مال لو مثال لے لو وہ اگر وہی ریٹائر بھی ہو جاتا تو بھائیہ بات یہ ہے کہ اس نے اتنا کر گیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی اس کے گوڈے برابر بھی نہیں تھا گوڈے برابر بھی دوزار انیس کے بعد دوزار بائیس سے اب تک جس نے مزید ایمیچ میننگ انگیس کے بڑے ناکس کے لئے ہیں وہ آئیسنگ آن دا ٹاپ ہے وہ کنگ بن گیا تھا اب وہ کنگ سے اوپر تھوڑی اور تیہ لگا رہا ہے وہ پہنچ گیا تھا اس کو جہاں پہنچنا تھا بات سمجھ رہے ہیں وہ پک فالو کر رہے ہیں بات کو وہ پہنچ چکا تھا وہاں پہ کیونکہ اس نے جو چھ سال میں جو کچھ کر دیا جتنی کنسسٹنسی جتنے چیز جتنے بڑے ناکس انبیلیویبل مطلب اس کے مقابلے میں تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا وہ جس مقام پہ وہ پہنچ گیا اب آکے سلپ ہو کے گر کے ناکی ایڈی تڑوا لیں گے میں صحیح کہہ رہا ہوں تو بھائیہ میری طرف سے بیسٹ فیشز وہ یہ ریکارڈ بھی لے لے گا اور اس کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کچھ بھی نہ لے وہ کھیلتا ہے ریکارڈ خود اس کے پیچھے باگتے ہیں کچھ پلئیئر ہوتے ہیں یہ فرق دیکھئے کہ فرق بتا رہا ہوں کچھ پلئیئر ریکارڈ کے پیچھے باگتے ہیں کہ میرے پچاس میرا سو ہو جائے ریکارڈ بن جائے گا وہ ایسا پلئیئر ہے فکر ہی نہیں کرتا وہ کھیلتا ہے ریکارڈ اس کے پیچھے باگتے ہیں خود ہی بنتے رہتے ہیں ایسا پلئیئر گیا ہے سو کرے گا ستی کرے گا ستر کرے گا بہترین آگے بیٹے گا اچھا یہ بھی ریکارڈ بن گئے اوکے ناربل ڈے آٹ آفیس اچھا ریسپیکٹ دیتا ہے سب کو ہی ایسا ریل کرکٹ آئیکن ٹو فالو اسے اگری کرو نیٹو